کریم اما بعد فعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ اب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل علماء اہل سنت آپس میں دست و گریبان ہیں اور ڈاکٹر محمد الشفا صف جلالی صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے اور تمام سجادہ نشین گدی نشین پیران اعظام اور مفتیان کرام جو ہیں وہ ان کے خلاف متحد ہو کر ایک انہوں نے محاذ قائم کر دیا ہے تو میری دونوں طرف کے علماء سے درخواست ہے کہ دست بستہ درخواست ہے کہ یہ وہ موضوع نہیں تھا کہ جسے آپ جو ہے وہ گلیوں چراہوں اور بازاروں اور میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آپ بیان کرتے اور نہ یہ کوئی ایک نیا موضوع ہے کہ جو پہلے بیان نہیں ہوا اور آپ آج کل جو ہے وہ اسے بیان کر رہے ہیں میں ابتداع میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا میں ڈاکٹر اکشرفہ سبجلالی صاحب کو جانتا ہوں اتنا ہی پیر سید ارفان شاہ صاحب مشہدی اور مفتی اکوال چشتی صاحب ان کو جو ہے وہ اتنا ہی جانتا ہوں مطلب اتنا میں زیادہ نہیں ان کو جانتا تو مطلب یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید مجھ پہ باعث ہونے کا جو ہے وہ ان کو الزام نہ لگے کہ شاید میرا جو موقف ہے جو میں اپنا معافظ ضمیر بیان کر رہا ہوں یہ کوئی باعث ہے یہاں کسی کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ کی وجہ سے ہے تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ درد دل کی وجہ سے کہ اس طرح علماء کو آپس میں دست و گریبان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی اور ڈاکٹر شرف آصف جلالی نے جو یہ موضوع بیان کیا یہ کوئی نیا موضوع انہوں نے بیان نہیں کیا یہ جیسا کہ پہلے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی نے تصفیہ بہین سنی و شیعہ میں بڑا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ بہت پرانا موضوع ہے اور بہت سے مفسرین محدثین نے جو ہے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تو ڈاکٹر شرف آصف جلالی صاحب نے بھی ایک کانفرنس میں جو ہے وہ روانی میں وہ موضوع انہوں نے بیان کر دیا اور بعد میں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ان کی کلپنگ چلا کے اور ان کو گستاخ ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ میں پورے وصوب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو سیدہ طیبہ تاہرہ سلام اللہ علیہ کی گستاخی کے بارے میں ڈاکٹر شرف آصف جلالی سوچ بھی نہیں سکتا تو بہرحال یہ ایک ستم ذریفی ہے اور علماء کا حالات کی سنگینی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ آپس میں جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں حالانکہ یہ اس سے پہلے پیر میرے لیشاہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور غزالی دوران احمد سعید کازمی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے صاحب بہار شریعت نے بھی اس کو بیان کیا ہے لیکن ان کی خوش قسمتی کہ اس دور میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا نہیں تھا ورنہ ان پہ بھی جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگتے تو بہرحال ڈاکٹر اشرف حصف جلالی صاحب نے جو بیان کیا ہے اس پہ صلف صالحین سے اور علماء سے انہوں نے جو ہے وہ دلائل بھی جو ہیں وہ پیش کی ہیں لیکن مخالف سمت میں وہ صرف جو ہے وہ گالیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے یہ لو بھائی جھنجنا اور اسے کھیلو تو اس طرح جو ہے وہ کم از کم میں امید کرتا تھا کہ جناب سعید اسد صاحب پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب اور مفتی حنیب قریشی صاحب اور دیگر جو مفتی اقبال چشتی صاحب دیگر علماء جو اس سائٹ پہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ دلائل اور براہین جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا موقف اور ہم جو ہے وہ دلائل بیان کریں گے بھائی کب بیان کرو گے یہ وقت ہے اور جب وقت پہ بیان نہیں کر سکتے تو بعد میں بیان کرنے کا فائدہ کیا تو ڈاکٹر اشرفہ صاحب جلالی صاحب نے جو ہے وہ اپنے موقف کو صلف صالحین سے انہوں نے تصویہ بین السنی و شیعہ سے بھی بہار شریعت سے بھی اور غزالی دوران سے بھی اور امام فخر الدین رازی سے بھی جو ہے وہ اپنے موقف کو بیان کیا ہے اب پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اچھا انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا ہے حالانکہ یہ سو ڈیٹھ سو سال پرانے جو ہیں وہ ایک عالم ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ابو بکر صدیق اور فاروق عاظم کے دور کا جو ہے وہ حوالہ پیش کرتے ہیں تو جلالی صاحب نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ بدقسمتی کہ ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہم اجمائین ان کی جو ہے وہ لکھی ہوئی کوئی کتاب جو ہے وہ مارکٹ میں نہیں ہے تو ان سے جو ہے ان کے اقوال امام فخر الدین رازی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کال بیان کی ہے اس کو ڈاکٹر شرفہ صاحب جلالی صاحب نے جو ہے وہ بیان کر دیا تو جہاں تک دلائل کی اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر شرفہ صاحب جلالی صاحب نے اپنا موقف جو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی ہے صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کسی بڑے آستانے کے جو ہے وہ مجاور نہیں ہے گدی نشین نہیں ہے سجادہ نشین نہیں ہے وہ ایک چٹائی سے اٹھ کے مدرسے کے اور انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے اور اپنے علم کا جو ہے انہوں نے لوہا منوایا ہے انہوں نے میند کیا ہے اور علم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے اور ماشاء اللہ وہ جس موضوع پر بولتے ہیں وہ دلائل و براہین کے جو ہے وہ امبار لگا دیتے ہیں تو یہ کوئی نیا موضوع نہیں تھا یہ بس انہوں نے اور اس کو جو ہے وہ اتنا اچھالنا بھی نہیں چاہیے تھا اور علماء کو چاہیے کہ یہ آپس میں ابھی بھی بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا تصفیہ جو ہے وہ کریں اور تاکہ عوام اہل سنت جو ہے وہ مسترب اور استراب سے جو ہے استراب کی قفیت سے وہ باہر آئیں مطلب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ آپس میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں اور دلائل دے رہے ہیں جناب جی یہ فلان جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے بھائی آپ کسی کو اہل سنت سے خارج کرنے والے کون ہوتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی اہل سنت ہونے کی سند موجود ہے تو لاؤ فاتو برحانکم لاؤ اپنی دلیل جو ہے تو ڈاکٹر شفا صف جلالی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ اقبال کی زبان میں اقبال کا لہجہ ادار لے کے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ اپنے بھی نالا مجھ سے غیر بھی نہ خوش زہرِ حلاحل کو میں کبھی کہنا سکا کند اور کہتا ہوں وہی جسے سمجھتا ہوں حق نئے ابلائے مسجد ہونے تہزیب کا فرزند وما علینا اللہ البلاغ المبین